بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ مریض سعودی عرب میں اتوار کو کورونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ ایک ہزار دو سو تیس نئے مریضوں کی تحصیق ہو چکی ہے ایف سیٹ کے مطابق ترجمان وزار کے صحت ڈاکٹر آلی نے بتایا کہ کورونا کے کل مریضوں کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو بائیس تک پہنچ چکی ہے ترجمان نے کہا کہ کورونا کے مزید تین مریض علاق ہو چکی ہیں اور کل عبواب ایک سو انتاریس سے پہنچ چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پیاریس حفرات صحت شاپ ہوئے ہیں اب تک حفایت ہونے والوں کے تعداد دوہزار دین سو ستاون ہو چکی ہے سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ میں ہیں یہاں ان کی تعداد دو سو بہتر ہے شیکنڈ نمبر پر ریاض ہے یہاں دو سو سرسٹھ مریضوں کی تعداد تحصیق ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں دو سو سترہ جدہ میں دو سو سترہ اور بیش میں دو ستیرہ مریضوں کا زافہ ہو چکا ہے حنیزہ میں چون دماغ میں اکیاون بریدہ میں بیس جوبیل میں انیس حفوف میں سترہ مقیق میں سترہ العارضہ میں چودہ تائیف میں دس عبرو عریش میں دس خلیص اور طبوغ تین دین قطیب افر الباطن القریاد البادل دواثر میں دو دو قمیت مشید الخبر جازان اور ارور میں ایک ایک کس سامنے آئے ہیں ریجنز اور شہروں کے درمیان عامد و رفت پر پبندی برقرار رہے گی سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز کے درمیان عامد و رفت پر پبندی جاری رہے گی ایفشیٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا کہ ریجنز کے معوین عامد و رفت کے علاوہ ان شہروں کے معوین بھی عامد و رفت پر پبندی جاری ہے جن میں پہلے فیصلے میں پبندی آئیت کی گئی تھی وزارت نے واضح کیا ہے کہ دفاتر میں جیوٹی کے لیے حاضری اور مساجد میں نماز زمارت کی معتلی اسرہ کے دیگر فیصلے ابھی تک نافذ العمل ہیں وزارت نے بتایا کہ شایف ارمان میں جن سرگریوں کی اجازت دی گئی ہے انہی میں نرمی کی جائے گی باقی تمام فیصلے بیسے ہیں جیسے پہلے تھے یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی نیا فیصلے نہیں آ جاتا وزارت داخل میں بتایا کہ سوشل میل جوال بھی پانچ افراد سے تیارہ جامانہ ہوں رہیشوں کو اس حوالے سے احتیادی تدابیر پر عمل پر رہنا پڑے گا کن کن شہروں اور محلوں میں چوبیس گھنٹے کرفیوں پر قرار رہے گا وفتہ اور اتوار کے درمیان شب خادم ارمان شریفے نے ملک کے تمام شہروں میں کرفیوں میں نرمی اور شابنگ وال کو کھولنے کے جذبی اجازت دیے دی ہے تاہم ان شہروں اور محلوں میں نرمی نہیں ہوگی جہاں مکمل طور پر لوگڈان اور چوبیس گھنٹے کا کرفیوں نافذ ہے اطلاعات سے مطابق مکہ مکرمہ شہر میں چوبیس گھنٹے کرفیوں پر جاری رہے گا اور خاص طور پر وہ محلے جنہیں بند کر دیا گیا ہے یہی صورت ہے جہازان ریجن کے شہر سامتہ اور ہلدائیار میں بھی جاری رہے گی جہاں چوبیس گھنٹے کرفیوں پر کا نفاذ جاری ہے مکہ مکرمہ شہر کے محلو النکاسہ ہوش بکر الحجون المصافی المصفلہ اور اجیاد کو سلسل بند رہیں گے ان محلوں کی حوالے سے جو ہدایات پر جاری ہوئی تھی وہ ان پر عمل پیرا رہنا ہوگا اسی طرح جدہ کے ساتھ محلوں کلو چودہ جنوب کلو چودہ شمال ماجر غلیل القریاد کلو تیرہ اور پیٹرومین کو ارتسطہ نہیں ملے گا ان محلوں میں چوبیس گھنٹے کسو لگا رہے گا اور ان محلوں کے رہائشوں پر دوسرے محلوں میں آنے جانے پر پابندی برقرار رہے گی مدینہ منورہ کے محلے الشریبات بنی زفر قربان الجمعہ بنی خدرہ اور اس کان کا ایک حصہ مکمل طور پر بند رہے گا جہاں دن پر کرفیوں پر عمل چاری رہے گا ان محلوں کے لئے جن سخت حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے پہلے اعلان ہوا تھا وہ چاری رہیں گی یہ ایک کیفت دمام کے لسیر محلے کے لئے بھی ہے جہاں گے ریاشی محلے سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ باہر سے کسی کو آنے کی اجازت ہوگی سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کے نبی لاکھ ٹیسٹ کے لئے چین سے نو سے پچھانے میلین ریال کا موردہ تے کیا ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے چین اور سعودی عرب کے درمیان سعودی کمپنی نیپکو اور چینی کمپنی بی جی آئی نے سائن کیے ہیں سعودی عرب کے جانب سے وزیر سہید ڈاکٹر پلڈا اور چین کے جانب سے سعودی عرب مطعین چین سے پھر چینگ وینگ نے سائن کیے ہیں سعودی خبر سائدہ سپی کے مطابق ٹھیکے کے بمو جب چین کورنا ٹیسٹ کے پانچ سو چینی مہارین اور ٹیگنیشن شیف اوری ریجنل لیبارڈریز اور تمام ٹپی ساد و سامان مہیا کرنے کا پابند ہوگا چینی مہارین کو ملک کے تمام علاقوں میں تائنات کیا جائے گا چین سے آنیواری لیبارڈریز سعودی عرب کے صوبے کو فہم کی جائیں گے چینی سعودی عرب کو ایک موبائل لیپ بھی مفہم کرے گا جس سے روزانہ تس ہزار ٹیسٹ سیری مہرین گوو فیلڈ ٹیسٹ اور یومی ٹیسٹ سمیت تمام ہموں کی ٹریننگ دیں گے کرونا اپلکیشن موئید سے چھے لاکھ افراد کا استفادہ سعودی وزارت سیہر کے ترجمہ ڈاکٹر والی نے بتایا کہ پیزارے کے جانب سے جاری کی جانے والی اپلکیشن موئید سے چھے لاکھ افراد اور صفیت ہو چکی این افرادی طور پر کرونا کی جانج کرنے والی اپلکیشن ذریعے دو سو اٹسٹ افراد میں کرونا ویرس کی تحصیق کی جا چکی ہے ریاض میں کرونا کے حوالے سے بریس کانفرس سے اختار کرتے ہوئے ڈاکٹر آلی نے مزید کہا کہ زیادی طور پر کرونا کی جانج کرنے والی اپ کافی مفید ہے اس کے ذریعے ہر شخص اپنے طور پر اس عمر کا جہزہ لے سکتا ہے کہ اس میں کرونا وائرس کی کوئی علامت ہے یا نہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مقصوص اپ کے ذریعے پندرہ ہزار افراد نے وزارت سہت سے رابطہ کر کے اس بات کا شک ظاہر کیا کہ انہیں کرونا وائرس ہو سکتا ہے جس کے بعد ان تمام افراد کی ریبورٹ لی تجیزہ کرنے پر دو سو اٹھ سٹ افراد نے کوویڈ پر نائن کا ٹیسٹ پوزیٹی پایا ترجمان سہت کے مطابق لوگوں کو چاہیے کہ وہ وزارت سہت کی ایپ کو سمارٹ پونس پر سٹار کر لیں اور اس کے ذریعے اپنے سہت کا تجیزہ کریں اگر ایسی علامہ ظاہر ہوں تو فورٹ وزارت سہت 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 پر کریں تاکہ لیپ پوائنٹ کیا جا سکے